بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج آپ کی دوست شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ جو ہے فرائیڈ پرنجر ریسپی یعنی کہ فرائیڈ بینگن دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بینگن پکانے کا یہ طریقہ ضرور پسند آئے گا تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس کے لئے ہمیں چاہیے دو کلو بینگن ایک کلو آلو دو ٹماتر چھ سے سات سبس مرچیں دو پیاس اور سبس دنیا سب سے پہلے ہم بینگن کو اچھی طرح ساف کر لیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم بینگن کو درمیان سے دو کٹ لگائیں گے جیسا کہ میں لگا رہی ہوں ایک کروز کی طرح سبھی بینگن کو جب کٹ لگا چکے تو علیہتہ برطن میں دو چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چمچ نمک اور آدھا چمچ حلدی لے کر اچھی طرح مکس کر لیں سبس دنیا کو بینگنوں کی اندرونی سطح پر اچھی طرح لگا لیں بینگن کو مصارہ لگانے کے بعد ایک برطن میں تیل کو گھڑم کر کے اس میں بینگن فرائی کرنے کے لئے ڈالتے ہیں بینگنوں کو اچھی طرح فرائی کر لیں جب بینگن فرائی ہو چکے ہیں تو انہیں ایک لائدہ پلیٹ میں نکال لیں بینگنوں کو اچھی طرح فرائی کر لیں دیچکی میں تھوڑا سا اویل ڈال کے اپنے مسائلے کی تیاری شروع کریں تھوڑے سا اویل میں پیاس ڈال کے اس کو اچھی طرح فرائی کر لیں تھوڑے دیر پیاس فرائی کرنے کے بعد اس میں ٹوماتر اور سبس مرچے ڈال دیں اور ساتھ تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیں میں یہاں آدھا چمچ نمک ڈال رہی ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں اپنے ذائقے کے حساب سے جب مسائلہ اچھی طرح بھون جائیں تو اس میں آلو ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکا لیں تھوڑا سا پکانے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو ڈھک دیں اور پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں پانچ منٹ بعد جب ہمارے آلو گھل جائیں اچھی طرح پھر ہم ان میں بینگن ایڈ کریں گے جو ہم نے اور ریڈی فرائے کر کے ڈھک لیے تھے انہیں تھوڑی دریا سے ہی پکنے دیں اور ہلکی آنچ پر ڈھک دیں لیجے ناظرین ہماری فریڈ پرنجر ریسپیو تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی تھانکس فور ووچنگ دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن بٹن کو یاد سے پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ چکے اللہ حفیظ